پاکستانی ڈیم کے در نظر آتا ہے پاسکو بھی نہیں ہے وراد کولی بابر آزم یا کوئی اور بندہ دیکھ لیں کہ بابر آزم جو ہے وہ کہتے ہیں جی لوگ بہت بڑا پلیئر لیکن میں یہ کہوں گا جا کہ بابر آزم جو ہے وہ وراد کولی سے سیکھن پہلے وراد کولی نے مار مار کے برا ہال کر دیا سی لنکا کا سر میں پاکستانی ہوں پھر بھی موجودہ دور کے لئے آسے میں وراد کولی کو سب سے زیادہ بیسٹ کرکٹر یہ ہے کہ جتنا سکور آج اکیلے وراد کولی نے کیا ہے 166 سکور اس نے کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی پوری ٹیم ملکہ بھی نہیں اتنا ایک سکور بنا سکتی میں یہ کہوں گا اور یہ ہوتا ہے ڈومینیشن بابر آزم اگر میچ دیکھ رہے ہیں یا خبرتہ پہنچ گئی ہوگی کولی کا سو بھی آیا ہے اور میچ بھی انڈیا اتنے تغرے مارجن سے جیتا ہے تو یہ ہوتی ہے ڈومینیشن تو دوسری ٹیموں نے کوئی افغانستان کو ہرارا ہے کوئی آرلینڈ کو ہرارا ہے کوئی زنبابی کو ہرارا ہے ریکارڈ بنانے کے لیے لیکن انڈیا نے سری لنکا جیسی جس کا نام اور مقام ہے پچاس اوور کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے ٹی ٹوینڈی کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے ٹیسٹ میں ایک نام ہے مقام ہے اور ان کو جناب ایسی پھینٹی لگائی ہے کہ تین سو گیندوں والے میچ میں تین سو سترہ رن سے ہرا دیا ہے تو بات تو بات بہت ہی ظلم کیا جناب صرف بائیز اوور انہیں پچاس اوور تھکایا رگیڑا مارا گھمایا پھین آیا اور خود صرف بائیز اوور یہ کونسا طریقہ ہے مہمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے یہ مت کیجئے آپ بہت غلط بات ہے اب آگے کس ویڈیو ہم دیکھئے جب ویرات کول 166 رن کے نواد پاری کھلے تو پاکستان کس میڈیا ریپورٹر نے پاکستانی لوگوں سے پوچھنے کے لیے پہنچ گئے کیا ویرات کلی اور باور آجم کا کوئی کمپریان ہے تو اس سوال کے جواب میں جرہا پاکستانی پبلک کا رییکشن ایم ان کا جواب تو سن لیجئے جس طریقہ سے ویرات کلی ٹیم کو لے کے چل رہا ہے ہمارے پاس ایسا سٹار پلیئر کب آئے گا یہ آئی نہیں سکتے ہیں ان لوگوں میں اناب ہوتا ہے بابر آزم اور یہ سارے اپنے پسان کے جاب انہوں نے لڑکے کھلانے ہیں پاکستان میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوتا یہ ٹیم کے لیے تھوڑی کھیلتے ہیں میری سینچری ہو میری فیفٹی ہو سب نے رشتہ دار اندرواڑے ہوئے جناب رشتہ داری چل دیئے گیم ہی چل دیئے ہیں یہاں پر رشتہ داریاں چل دیئے ہیں ہارمہ میں رشتہ داریاں چل دیئے ہیں پاکستانی رشتہ داری کا گھر بھائی یہ ایک ونڈے سیریز ہمارے ہاں ہوئی ابھی نیوزیلینڈ آئی بھی تھی میں پھر کہہ رہا ہوں نیوزیلینڈ اچھا کھیل کے نہیں جیتی نیوزیلینڈ کا کپتان بھی آج کل اتنا ہی فارغ ہے جتنا سمجھ جاؤ جتنا بچپن سے میرا گھنٹ ہے جتنا ہمارا والا ہے تو میرے بھائی یہاں ہوئی بوجھ ہوئی ڈر ہوئی سہم ہوئی کر کے یہاں نام کے کانسی کن جو ہے وہ بانڈری تو دور کی بات ہے سرکل کیلئے نہیں کر پائے کیوں بھانجے بھتیجے کریت سے باہر آ رہے سرکل سے اوپر بول نہیں جاری شرم نہیں آ رہی اگر کمپیریزن کیا چاہے بابا رازم اور ویرات کولی کا تو آپ کو دونوں پلیئر میں سے سب سے اچھی پرفارمنس کس کی لگتی ہے اوویسلی بابا رازم کی کیوں کیونکہ پچھلے جو میچیز ہوئے ہیں ان میں ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے اور اوویسلی وہ پاکستان کے پلیئر ہیں تو ہمارے لئے تو وہی بیسٹ ہوں گے آپ سبھی کو بتا دو کہ ویرات کولی کا پاکستان کے لئے انڈیا کا کوئی بلے باز چلے نہ چلے لیکن ویرات کولی کا بلہ جہور چلتا ہے اور آج اس طرح سے ویرات کولی نے سرلنکا کے لئے پچاسی گیند پہ نواد 166 رن کی پاری کھیلی ہے اس کے بعد سے پاکستان ویرات کولی کا اور بھی دہست مچ گیا ہے لیکن پاکستان نے کچھ جاہیل لوگ ایمان پاکستان نے کچھ جاہیل میڈیا ہے جو ویرات کولی کو پاکستان کے بلے باز یعنی پاکستان کو جو کپتان ہے باوار آجم اس کے برابر کا مانتے ہیں جبکہ پاکستان کے جو بلے باز باوار آجم وہ بے سک اچھے کرکیٹر ہیں لیکن ویرات کولی کے ریکارڈز کو دیکھے تو ویرات کولی کے آس پاس بھی وہ بھٹکتے نظر نہیں آتے ہیں باوار آجم کے ساتھ ویرات کولی کا کمویئر کرنے والے لوگوں کو بتا دو کہ ویرات کولی کا پوری دنیا میں ابھی کے دور میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے پاکستانیوں کا کیا کر سکتے ہیں یہ پاکستانی ہر فیلڈ میں پاکستان کا کمبریاں انڈیا کے ساتھ کرتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے دیش کا بہت بہت خیال رکھئے گا آپ سبھی کو جائے ہند جائے بھارت اور وندے ماترم